مرکزی رویت حلال کمیٹی نے جان نظر آنے کا اعلان کر دیا تبدیلی سرکار نے عوام پر پیٹرول بم گھرا دیا پیٹرول کی قیمت میں 9 روپے 53 پیسے اضافہ نئی قیمت 108 روپے 50 پیسے ہوگی ڈیزل کی نئی قیمت 122 روپے 32 پیسے ہوگی شہری حکومتی فیصلے سے نالا اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا جنوبی پنجاب کے عوام نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمت میں اضافہ مسترد کر دیا آئے روز مہگائی بڑھنے کو حکومتی ناکامی قرار دے دیا کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ سے رمضان میں ہر چیز مہی ہو جائے گی پیٹرول کی قیمت گورنمنٹ نے بڑھا دی ہے دن با دن گورنمنٹ پیسے بڑھاتی جا رہی ہے عام آدمی کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے پیٹرول بڑھنے کے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ غریب آدمی کہاں جائے جب اس کی اتنی سیلری بھی نہ ہو وہ گھر کے اخراجات پورے کرے یا مکان کا قرائے پورا کرے یا پیٹرول کے خرچے پورے کرے پیٹرول کی قیمت بڑھتے ہی اثرات سامنے آنے لگے مزفرگڑ اور رحیم یار خان میں ٹرانسپورٹرز نے قرائے بڑھا دیے قرائے بڑھنے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنہ بس کنڈیکٹر اور مسافروں میں بہتو سفرات ادھر ڈی جی خان کے داشروں کا پیٹرولی مسلوات کی قیمت میں اضافے کے خلاف سمینہ چوپ میں مظاہرہ مہنگائے کے خلاف نعرے بازی اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکے مہنگے پیٹرول کے اثرات سے شاعر بھی نہ بچ سکے شاعری کے ذریعے اپنے غمیں خصے کا اظہار کر دیا سراہی کی وسیب کے شاعر نواب مستر گرمانی کا شیروں کے ذریعے حکمرانوں سے اظہار شکوا شہباز شریف کی صحت پاہتی ذمہ داری کی اجازت نہیں دیتی آئی ایم ایف کا تانہ دینے والے پہلے خود ان کے پاس گئے وزیر خارجہ شاہ محمود کی میڈیا سگفتگو کہا پیٹرول کی قیمت کا معاملہ کابینہ میں بیش کیا گیا تھا یہاں پیٹرول کی قیمت انٹرنیشنل قیمت سے کم ہے پنجاب کے بلدیاتی اداروں میں ایڈمنیسٹریٹرز سائینات کر دیے گئے نورٹ دویجنل ہیڈکوارٹرز میں کمیشنرز جبکہ پچیس ازلا میں ڈیپٹی کمیشنرز ایڈمنیسٹریٹرز ہوں گے جنوبی پنجواب بھر کے لوکل گورنمنٹ اداروں کو زلہ انتظامیاں کے حوالے کر دیا گیا کمیشنرز ملتان ڈیویجن بھر کی مینسپل کارپوریشنز اور ڈسٹریٹ کانسل کے معاملات کو دیکھیں گے مینسپل کارپوریشنز کے انتظامی امور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنرز اور مینسپل کمیٹیوں کے معاملات ایسسٹنٹ کمیشنرز سمبھالیں گے مینسپل کارپوریشنز اور ڈسٹریٹ کانسلز کے ایڈمنیسٹریشن ڈیپٹی کمیشنرز کو ہوتے دی گئی حکومت نے بلدیاتی نظام لپیٹ کر منڈیٹ پر شب کون مارا ملتان میں پی ٹی آئی اور لیگی چیرمین آمنے سامنے اجاز رجوانہ کہتے ہیں بلدیاتی نظام ختم کر کے بدنیتی کا اظہار کیا گیا پی ٹی آئی کے شیخ طاہر کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے بلدیاتی نظام فلوف کیا اب بہتر نظام لائیں گے ارکین صبح اسمبلی کا دی سی ڈی جی خان دفتر میں اجلاس مشیر صحت حنیب پتافی ڈاکٹر شاہینہ نجیب خوسا ڈپٹی کمیشنر تاہر پانو کی شرکت ماہ سیام میں عوام کو ریلیف کے حوالے سے تباتلہ خیال چینی پر دو کروڑ نوے لاکھ کی سبسیڈی دینے کا فیصلہ ادھر مشیر صحت محمد حنیب پتافی کا ڈی سی کے ہمراہ دہی مرکز میں صحت سرور ولی کا دورہ ادھیات کا ریکارڈر حاضری شیئٹ کی تین بچٹ پیش کیے ایک بھی خسارے کا نہیں رہا میرشپ سنبھالی تو نقشہ برانچ کا برا حال تھا عوام کی دل و جان سے خدمت کی بہت سے کام کیے بہت سے رہ گئے سابق میر بہاولپور اکیل نجم حاشمی کا بطار میر سوشل میڈیا پر آخری پیغام میرے بہاولپور کے وہ لوگ ہیں جن کی میں نے دھائی سال خدمت کی ہے باوجود میں نے اپنی پوری کوشش اور خواہش تھی میری کہ آپ سب کی بہترین جو خدمت ہے وہ سر انجام دے سکیں میپکو حکام کی ناہلی یا غفلت سکی سرور کے شہری ساتھ روز سے بجلی سے محروم ٹرانسفارمر خراب ہونے سے پانی بھی نہیا شہریوں کا سڑک بند کرنے کا کر کے احتجاج خراب ٹرانسفارمر پوری تبزیل کرنے کا مطالفہ کر دیا میپکو کا مہہ سیام میں گھریلوس آرفین کے لیے احسن اقتاب سیرو افتار اور سراوی کے دران بجلی بلا تحصول فراہم کی جائے گی سی او محمد طاہر کہتے ہیں سارفین کی شگایت کے فوری اجزانے کے لیے کنٹرول روم کاہم کر دیا گیا ٹی سی مزفرگڑ کا مقصف رمضان بزاروں کا دورہ ڈاکٹر ایس شاہ منور کا کہنا ہے سستے بازاروں میں سپائی کا خاص خیال رکھا جائے عوام کو ریلیف فراہم کرنا ولین ترجیح ہے ڈیپٹی کمیشنر اشباق احمد چودری کا میاں چننو میں رمضان بزار کا دورہ اشیاء خرنوش کے میار اور نرخوں کا حجائصہ لیا رحیم بیار خام میں میں نے چودری جعوید اقبال وڑائج ڈیپٹی کمیشنر جمیل احمد جمیل ایم پی اے چودری آصف مجید اور ایم پی اے چودری محمد شفیق کا بھی سستے رمضان بزار کا دورہ ادھر لیا اقتپور کے رمضان بزار میں بھی تیز ٹالز پر سبسیڈی دستیاب بہاولپور کے وکٹوریا ہسپتال میں ڈینگی کا کیس سامنے آ گیا پاروک نامی شہری میں ڈینگی وارس کی تصدیق آیسولیشن وارڈ منسکل کر دیا ہسپتال انتظامیہ کے مطابق متاثرہ شخص احمد پور شرکیا کا رہائشی ہے ملتان ائرپورٹ پر گلز سیارے کی ہنگامی لائننگ جہاز کے انجن سے پرندہ ٹکرایا تو انجن کا ایک بلیٹ خراب ہو گیا خراب انجن کی مرمت کا کام جاری ہے ملتان انتظامیہ کی ناکس اکمت املی گلشن کریم کالونی کی سڑکیں ٹوٹ پوت کا شکار اہلِ علاقہ سراپہ سجاج مظاہرین کا کہنا ہے کہ وزیراعظم پورٹل پر بھی درخواستی شنوائی نہیں ہوئی کہتے ہیں سیاسی رنجش کے باعث سڑک نہیں بنائی جا رہی ملتان میں تاجر گروپوں میں تصادم کا معاملہ واقعے کے خلاف سرافہ وزار میں شٹر ڈاؤن گزشتہ رو سابق صدر خواجہ اسلم کو وحید گروپ میں تشدد کا نشانہ بنایا تھا رحیم یار خان میں پسند کی شادی جرم بن گیا لڑکی کے گھر والوں کے سلومن مٹو کے گھر گز کر توڑ پھوڑ اہلِ خانہ کو سنگین نتائج کی دھم کیا سلمون مٹو اپنی بیوی سنیہا کے ہمراہ مدد کی اپیل کے لیے روحی آفس پہنچ گیا گاڑی چلانی ہے تو ٹرافک قوانین پر عمل بھی کرنا ہوگا رحیم یار خان کے ریلوے چاپ میں ٹرافک پولس کا کریک ٹاؤن قانون توڑنے والے پندرہ سے زائد ڈرائیورز کو جرمانے کیے گئے شجاہ آباد میں ایکسین کے ناروہ سلوک کے خلاف محکوہ ہلکاروں کے تیسرے روز بھی کلم چھوڑ ہرطال ایکسین کے خلاف نارے بازی کی گئی مظاہرین کا ایکسین شہزاب رائے کے تباہ سے تک ہرطال جاری رکھنے کا اعلان سائلین کو مشکلات کا سامنا ملتان کی لوہا مارکٹ کے تاجر واسا کے خلاف صرافہ ہے سجاج کہتے ہیں بیس دنوں سے گندے پانی میں ڈوبے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں واسا ملازمین کام کرنے کے پیسے مانگتے ہیں انتظامیہ مسائل حل کروائے جلال پور پیر والا انتظامیہ کی غفظت لاری اڈے پر لگا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ خیر فال قیمتی سامان چوری ہو گیا شہریوں اور مسافروں کو صاف پانی کے حصول میں مشکلات کا سامنا فیلٹریشن پلانٹ کی امارت پر قبضہ مافیا کا راج ویگن سٹینٹ آمیر کر لیا انتظامیہ خاموش گورے والا سب سے منٹی کے قریب آتش بازی کے سامان میں آگ بھڑک اٹھی خاتون سمیں تین بچے جھلس گئے ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا پولس کے مطابق گھر میں آتش بازی کا سامان تیار کیا جا رہا تھا نوترہ کے شہری پولس گردی کے خلاف سرا پہتجاج پولس نے لیندین کی تناسے پر دو بھائیوں کو چھے روز سے ناجائز حراست میں رکھا ہوا ہے مظاہرین کا الزام الزام بے بنیاد ہے کسی کو حراست میں نہیں رکھا بہاولپور شڑیا گھر میں سہر کے لیے آئے عباش نوجوانوں کا سیکیورٹی گارڈز پر تشدد سیکیورٹی گارڈز سے اسلحات چھیننے کی کوشش کی انتظامیاں کے مطابق نوجوان شیروں کو چھڑیاں مار رہے تھے منع کرنے پر گارڈز کو تشدد کا نشانہ بنایا ملسی میں باسر زمیندار کے گنٹا کر دی موٹر سائیکل سوار بزرگ میاں بیوی کو کار سے ٹکر کے بعد تشدد کا نشانہ بنا ڈالا متاثرین کا اہل علاقہ کے ہمراہ اڈہ ہری مائنر کے قریب سڑک بلوک کر کے احتجاج زمیندار سجاد سولہ کے خلاف کاروان کا مطالبہ قائدی آسم میڈیکل کالج اور وکٹوریا ہسپتال کے پروفیسر ڈاکٹر منیر اثر کی والدہ اور پروفیسر ڈاکٹر عزیز قریشی کی اہلیہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی سبائی وزیر خوراق سمی اللہ چوہری سابق وفاقی وزیر تعلیم بلیگ الرحمان سمید سیاسی اور سماجی شخصیات سمید دیگر کی شرکت ملتان میں جاری ٹالرنس ٹرکٹ لیگ میں امروح نظیر کی شرکت کہتے ہیں ملتان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں نوجوانوں کو صلاحیت نکھارنے کے لیے مناسب پلات فارم کی ضرورت ہے ڈسٹرک انڈ سیشن جج راجنپور محمدیار والانہ کی سالگیرہ بکلہ رزیزو اکارب کی جانب سے مبارک بات اور نیک خواہشات کا اضحار کہروڑ پکا کی بستی عرب میں فری مینکل کیمپ کا انکاز جنہ ہسپتال لاہور کے ڈاکٹر سید حسن رسا نے چیک اپ کیا شگر ایڈز ہیپٹائٹس کی ٹیسٹ کیے گئے ڈاکٹر حسن رسا نے کہا کہ کیمپ پندرہ برس سے لگایا جا رہا ہے سی بی بی ملتان میں چوائل اٹینڈنٹ کی تربیتی وارکشاپ کا انکاز وارکشاپ کا احتمام اکوانے متحدہ کی جانب سے کیا گیا مشیدہ گل اور وجلی افسل نے بچوں کی دیکھ بالبارے لیکچر دیا نہ فریج نہ لوٹ شیڈنگ کا ڈر جو بات روایت میں ہے وہ جدیدیت میں کہا کہروڑ پکا میں آج بھی مٹی کے گڑے میں اپنے مزدال آپ ہیں یہ شاکار بنانے والے کرشماتی ہاتھ آج بھی مرسائن سے دو چار حکومتی توجہ کے منتصر اور چھٹی کے روز بہاورپور چڑیا گھر میں شہریوں کا راش جھولے بچوں اور بڑوں کی توجہ کا مرکز بچوں کے ساتھ بڑوں کا جوش بھی کاب لیتی کہتے ہیں چھٹی کے روز بچوں اور فاملیز کے ساتھ سیر کا اپنا ہی مسا ہے